ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان بجٹ کے خسارے کی وجہ سے آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا اور اب ہمیں کیا پتا چلا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان بجٹ کے خسارے کی وجہ سے دوبرا ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے مہینے میں بجٹ کے خسارے نے گیارہ سال کے ریکارڈ توڑ دی ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی کشتی دوب رہی ہے کیونکہ کرزوں کا بوجھ اتنا ہے کہ یہ ملک پار نہیں جا سکتا اب پتا چلا ہے کہ نو ماہ میں ہزار عرب سے زیادہ کرزے لیے جا چکے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کار اس وجہ سے نہیں آرہا کیونکہ یہاں کے حکمران کرپٹ ہیں اور دنیا کو ان پر اعتماد نہیں ہے اب پتا چلا ہے کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری باون فیصد کم ہو گئی ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر دودھ شہد کی نہریں نہ بھی بہیں تو کم از کم آمدن بڑھے گی اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر رہت آئے گی اب پتا چلا ہے کہ ریاست کی آمدن صرف تین فیصد بڑھ سکی ہے جو بیس سالہ تاریخ میں کم ترین سطح کی گروت ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ مغل رہنما ہے یہ لوگ آمدن کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور شاہ خرچیاں کرتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آمدن کو ہم بڑھائیں گے خرچوں کو ہم کم کریں گے اب پتا چلا ہے کہ سات سو تئیس بلین روپے پچھلے سال کی نسبت زیادہ خرچ ہوئے ہیں اور خرچوں کا تناسب سترہ اشاریہ سات فیصد زیادہ ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آمد پچھلے حکمرانوں کی ترجی نہیں تھے اور ہم جب آئیں گے تو آمد کیوں پر جی بھر کے خرچیں گے اب پتا چلا ہے کہ آمد پر لگنے والا پیسہ پتیس فیصد کم کر دیا گیا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ مہنگائی کم ہو جائے گی اور لوگوں کی زنگیوں کے اندر مہنگائی کی وجہ سے آنے والی ترجی میں پتہ دریج کم ہی آئے گی اب پتا چلا ہے کہ مہنگائی نہ صرف دگنی ہو گئی ہے بلکہ آنے والے سال کے اندر مزید بڑھے گی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ گیس بجلی سیت دوائیاں تعلیم رانسپورٹ کھانا سب کچھ سستہ ہوگا اب پتا چلا ہے کہ پچاس سے سوہ سو فیصد تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور آنے والے جنہوں میں مزید مہنگی ہو گی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب نئی حکومت آئے گی تو اس کے ساتھ ہی سٹاک مارکٹ کے اندر لوگوں کا اور انویسٹرز کا اعتماد بڑھ جائے گا اور ایسی ترقی کرے گی کہ دنیا کی بہترین سٹاک مارکٹ کے اندر اس کا شمار ہوگا اب پتا چلا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں دو سو فیصد کمی آئی ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈالر جب دو روپے بھی بڑھتا ہے روپے کی نسبت تو غریب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اب پتا چلا ہے کہ میں دو ہزار اٹھارہ کی نسبت میں دو ہزار انیس میں ڈالر انتالیس روپے مہنگا ہو گیا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اب پتا چلا ہے کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا یہ بالکل سچ ہے آپ جو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسے بتا چلا تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ حکومت کے اپنے اعداد و شمار نے ہمیں بتایا